اسلام علیکم آج بدھے اغسط کی چار تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس پج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ طالبان نے کابل میں گزشتہ رات افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع جنرل بسم اللہ خان کے گھر پر کارپام حملے کے ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے زبی اللہ مجاہد نے ایک بیان میں جو ان کو یہ ٹویٹر پر شائع ہوا دعویٰ کیا کہ حملے کے دوران جنرل بسم اللہ خان کے گھر پر ایک اہم میٹنگ چاری تھی ترجمان نے کہا کہ کابل میں قائم مقام وزیر دفاع کے گھر پر کارپام حملہ کاروائیوں کے اس سلسلے کے انتقام میں تھا جو جنرل بسم اللہ کے حکم پر کی گئیں افغانستان کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات افغان وزیر دفاع کے گھر پر خودکش حملے میں ایک خاتون سمیت آٹھ افراد مارے گئے جبکہ ایک خاتون سمیت بیس دوسرے زخمی ہوئے وزیر درجمان استانک زئی نے کہا ہے کہ ستر شہریوں کو جو حملے والے علاقے میں پھنس گئے تھے نکال لیا کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس حملے میں پانچ افراد ملوث تھے جن کو سیکیورٹی فورسز نے پانچ گھنٹے کی لڑائی میں ہلاک کر دیا امریکہ نے کابل میں منگل کو ہونے والے بم دھماکے کی مضمت کرتے پہ کہا ہے کہ وہ اپنے شراکت دار افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے وائس آف امریکہ کے لیے آئیشہ تنظیم کی ریپورٹ کے مطابق متعدد ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ منگل کو ایک خودکش بمبار نے افغانستان کے وزیر دفاع جنرل بسم اللہ خان محمدی کے گھر کو حدف بنایا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس وقت دھماکہ ہوا وزیر دفاع گھر پر موجود نہیں تھے اور دھماکے کے بعد ان کے خاندان کو باحفاظت نکال لیا گیا امریکہ محکمہ خارجہ میں بریفنگ کے دوران ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ ہم واضح طور پر اس بم حملے کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اپنے افغان شراکت داروں کے ساتھ بدستور کھڑے ہیں نیٹ پرائس نے دوہا مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر طالبان کے اختمات ان کے کلمات سے زیادہ واضح ہو رہے ہیں وہ دوہا میں مذاکرات کا حصہ ہیں اور ہم ان کے اختمات کی طرف دیکھ رہے ہیں نیٹ پرائس نے واضح کیا کہ اگر طالبان اس کے علاوہ کسی حل کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کے برقس چاہتے ہیں تو انہیں بین الاغوامی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ کے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے منگل کے روز صدر اشرف غنی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران کہا کہ امریکہ افغانستان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے گا امریکہ میں اکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کی مطابق دونوں رہنماوں نے امن مذاکرات کا عمل تیز کرنے اور ایک جامع سیاسی تصفیق کی ضرورت پر بات چیت کی منگل کروز افغان فورسس نے جنہیں امریکی تیاروں کی مدد حاصل تھی طالبان کو صوبہ ہلمند کے مرکزی شہر لشکرگاہ پر خبزہ کرنے سے باز رکھا اگر طالبان لشکرگاہ پر خبزہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو گزشتہ کئی برسوں کے دوران ہلمند طالبان کے خبزے میں جانے والا افغانستان کا پہلا صوبہ بن جاتا حالی عابطوں میں طالبان نے ایران پاکستان اور تاجکستان کے ساتھ اہم سرحتی گزرگاہوں پر خبزہ کیا ہے خبروں کے مطابق قندھار اور حرات صوبوں کے صدر مقام بھی طالبان کے محاصرے میں ہیں طالبان کی پڑتی ہوئی پیش قد میں ملک کے نصف سے زیادہ عزلہ پر خبزے اور کئی صوبائی ہٹکوارٹرز کے محاصروں سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے اور بہت سے لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کا رخ کر رہے ہیں اخوائی متحدہ کے ایک تازہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ایران کے راستے ترکی داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے ترکی میں وہ زیادہ دیر نہیں رکھتے کیونکہ ان کی اگلے منزل یورپ کا کوئی ملک ہوتا ہے یورپی ملکوں سے ملے والی اطلاعات پر مبنی وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یورپی ملک افغان مہاجرین کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی آمد کو روکا جائے پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دو ہزار چھ سو کلومیٹر طویل سرحت پر نوے فیصد سے زائد علاقے پر آنی بارڈ کا کام مکمل کر لیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ باقی مادہ کام روانسال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا پاک فوج کا کہنا ہے کہ آنی بارڈ کے لگانے کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے واقعات میں اسی فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے برطانوی اخبار فائننشل ٹائمز سے انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے ایک ایسے اہم ملک وزیراعظم سے ابھی تک فون پر بات کیوں نہیں کی جس کے بارے میں خود امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی معاملے میں اس کا کردار نہایت اہم ہے لیکن موید یوسف نے کہا کہ اگر فون کال یا سیکیورٹی تعلقات ریائتیں ہیں تو ان کے بقول پاکستان کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں دوسری جانے فائننشل ٹائمز نے بائیڈن انتظامیہ کے ایک عالی اہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ کئی عالمی رہنماء ایسے ہیں جن سے صدر بائیڈن بات نہیں کر سکے ہیں اور ان کے بقول وہ مناسب وقت پر پاکستان کے وزیراعظم امران خان سے بات کریں گے چین پاکستان اقتصادی رہتاری سی پیک کے منصوبوں کو دیکھنے والے ادارے کے سربراہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ آسین سلیم باجوا اپنے عوضے سے مصطافی ہو گئے ہیں ان کا استعفاء ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین کے جانب سے پاکستان میں اپنے شہریوں کے حفاظت پر تشویش اور منصوبوں پر پیشرفت سست ہونے کی شکایت ہے وزیراعظم امران خان نے کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق کرنے والے خالد منصور کو سی پیک امور کے لیے اپنا معاونے خصوصی مقرر کیا ہے سیاسی اور دفاعی مبسرین آسین سلیم باجوا کے مصطافی ہونے کو ایک غیر معمولی پیشرفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں بھارت کے محکمہ دفاع نے پیر کو بتایا ہے کہ بھارت جنوب بہرہ چین میں اپنے چار جنگی بیری جہاز پھیج رہا ہے جو دو ماہ وہاں رہیں گے یہ جہاز ان فوجی مشقوں میں حصہ لیں گے جو پانچ ممالک کے اتحاد اس بحری علاقے میں کر رہے ہیں ان مشقوں میں امریکہ چاپان اور آسٹریل وی فورسز کے ساتھ مالابار بحری مشق دو ہزار اکیس اور جنوبی وہہرہ چین کا سیر فریقی بحری مشقیں شامل ہیں امریکی محکمہ دفاع پینٹیگون میں عام ادرفت کے استعمال کے لیے مرکز پر خنجر سے وار کر کے ایک پولیس والے کی ہلاکت کے بعد قومی پرچم سر نگون کر دیا گیا ہے اس واقعے کے بعد علاقے کو بند کرنا پڑا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ منگل کے دین کیے جانے والے اس حملے کا محرک کیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ گولیوں کا تبادلہ ہوا اور حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا پینٹیگون کو منگل کے ہی دن چند گھنٹے کی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا امریکہ کے صدر جو بائٹن نے کہا ہے کہ ریاست نیو یورک گورنر انڈریو کومو کو ریاست کی ایٹارنی جنرل کی طرف سے منگل کو جاری کردہ اس ریپورٹ کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے جس میں نتیجہ آخص کیا گیا ہے کہ وہ متعدد خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کرنے کے مرتقب پائے گئے ہیں ریاست نیو یورک گورنر انڈریو کومو نے خود پر لگنے والے جنسی حراسانی کے الزامات کی سختی سے دردید کی ہیں صدر بائیڈن نے منگل کو واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر کومو کو استعفیٰ دے دینا چاہیے صدر بائیڈن نے کہا کہ ریاست نیو یورک کی ایٹارنی جنرل کی ریپورٹ کے مطابق گورنر کومو نے وفاق اور ریاست کے قوانین کی خلاف ورسی کی ہے اس سے قب نیو یورک کی ایٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے کہا تھا کہ قومو نے مبینہ طور پر گیارہ خواتین کو حراسہ کیا ہے جو ریاست کی حکومت کی سابق یا موجودہ ملاسم ہیں اقوائی متحدہ نے عراق کی حکومت پر ملک کے اندر حراستی مراکز میں وسی پیمانے پر عیزہ رسانی کا الزام لگایا ہے عالمی دارے کی ایک ریپورٹ میں ان مراکز میں یکم جولائی دوہزار انیس سے لے کر تیس اپریل دوہزار اکیس تک کی مدت کے دوران حالات کا جائزہ پیش کیا گیا انسانی حقوق کے لیے اقوائی متحدہ کی خاتون ترجمان مارسہ ہرتادو کا کہنا ہے کہ ایزہ رسانی کو اعتراف جرم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وکیل تک رسائی میں جان بوجھ کر تاخیر سے کام لیا جاتا ہے ریپورٹ میراقی حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ ایزہ رسانی کے خلاف قانونی ڈھانچے کو پوری طرح انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین سے ہم آہنگ کریں بھارت کے دارالحکومت دہلی کے جنوب مغربی علاقے میں ایک نو سالہ دلت لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی قتل اور پھر اس کی لاش کو نظریاتش کی جانے کے واقعے پر دہلی میں شدید احتجاج کیا گیا ہے اس معاملے میں شمشان گھاٹ کے ایک پجاری رادہ شیام سمیت چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے انسانی حقوق کے کارکنوں اور حضب اقتلاف کے جانب سے اس واقعے پر مرکزی وزیر داخلہ عمد شاہ پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور دارالحکومت دہلی میں نظم نسخ کے قیام کے سلسلے میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں پاکستان میں کرونا وابا پر قابو پانے کے ذمہ دار ادارے ان سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پچاس فیصد اہل افراد نے کرونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لکھوالی ہے ان کے بقول کراچی میں چھبیس فیصد اور ہیدر آباد میں پچیس فیصد شہری ویکسین لکھوا چکے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے دنیا کے ساٹھ سے زیادہ ملکوں کے عوام کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی گیارہ کروڑ سے زیادہ خوراکیں پھیج دی ہیں منگل کروز وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں اس پیشرفت کو اہم سنگ میل قرار دیا یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جب آپ ہماری اس بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں تو ہماری آباز لاکھوں لوگوں تک پہنچاتی ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ اور کمنٹس بھیجنے کا شکریہ خالد حمیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ